ابھی تم طفلِ مطب ہو سنبھالو اپنے جوبن کو یہ توتے کچھی فصلوں کا بڑا نقصان کرتے ہیں چاروں طرف جہاں دیکھ رہوں یہی منظر ہے مگر ہم نے نہ کتاب النکاح کو پڑھا آیتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحیح البخاری کتاب النکاح کو اٹھائیے ذرا پڑھئیے اصحاب آیتِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے آپ کو خسینہ کر لے خسینہ کر لے بھائیو اکل مند کے لیے اشارہ ہوتا ہے میرے معبوب تو بڑے سمئیدار تھے جنابِ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف فرما ہے ساتھ میں آپ کی ایک ساتھی بیٹھے ہیں ایک عورت آئی اور کہنے لگی جنابِ عمر امیر المومنین آپ کے پاس آنے کا ایک مقصد ہے بتانا تھا اللہ نے مجھے شوہر بڑا نیک دیا ہے بڑا تحجت گزار عبادت گزار نوافل پڑھنے والا اور شب زندہ دار کیا کہنے ہیں جنابِ عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں دعا دے دیتے ہیں اللہ اسے سلامت رکھے کیا بات ہے اس طرح کے افراد تو وہ عورت نے جب معاملہ دیکھا کہ شاید سمجھ نہیں آئی بات چلنے لگی تو ساتھ بیٹھے ہوئے اس صحابی نے جو جملے بولے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر کہنے لگے عمر یہ اپنے شوہر کی تعریف جو کر رہی تھی اس تعریف میں شکایت ہے اس تعریف میں شکایت ہے واپس بھلایا گیا بات سمجھی جنابِ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حل نکالتے تھے وہ نکالا یہ ایک الگ پہلو ہے لیکن ان بچوں کی اس آواز کو ان دبے ہوئے جملوں کو یہ جو بازار کے اندر اس وقت شرم و حیاء کی ردہ اُتری ہے اس بغاوت کے اسباب بھی ہیں پیچھے انہیں کوئی نہیں پڑتا یہ تو سب دیکھتے ہیں کہ بچے بگڑتے جا رہے ہیں بگاڑا کس میں آج کا نوجوان کہاں جا رہا ہے جہاں میں لے کے جا رہا ہوں بھئی جو ماحول دیا ہے جو فلموں میں جو ڈراموں میں جو سیریلز میں جو اسے دکھایا جا رہا ہے جو مارکیٹ میں پیش کیا جا رہا ہے تو وہ تو بالکل تیار ہے نکاح ہو نہیں رہے مشکل پہ مشکل ہے جہیز جو ہے وہ رکاوٹ بن کے بیٹھ گیا کئی سٹیٹس رکاوٹ بن کے بیٹھ گیا کئی حصل نصب کے وہ موانے آکر کے کھڑے ہو گئے یہ جائے تو کس طرف جائے آخر کوئی نہ کوئی رستہ تو ڈھونڈنا ہے اور یاد رہے کہ پانی کے جتنے مرضی بند بندے جائے یہ اپنا کہیں نہ کہیں رستہ ضرور بناتا ہے اس لیے اس کا وہ متبادل جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا یا تو نکاح کو آسان کر دیا جائے یا ماشر الشباب من استطاع منکم الباعت فل یتزوج ضروری ہے کہ شادی کرے نکاح کرے نکاح کو آسان کر دیجئے شرطیں ختم کر دیجئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجلس کو دیکھی یہ عورت آئے اور کہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے شادی کی ضرورت ہے اور میں اپنا آپ آپ کے حوالے کرتی ہوں آپ کو آپ کے نام کرتی عبا کرتی اچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ نہیں کہا کہ یہ کیا بے شرمی ہے کیونکہ میرے پیغمبر فطرت کو اور حقیقت کو سمجھتے تھے ہوتے آج کے کوئی مولانا یا کوئی ہم میں سے کوئی مفتی کوئی بڑے یاروں میں بیٹھے تھے دوستوں میں بیٹھے تھے مجلس میں بیٹھے تھے شاید اس جلوت میں فتوہ اور ہوتا اور خلوت میں کچھ معاملہ اور ہوتا لیکن میرے محبوب کی جلوت اور خلوت برابر تھی ظاہر اور باطن برابر تھا ایک جملہ بھی اس حورت کو میرے محبوب نے نہیں بولا سر سے پاؤں تک دیکھا معاملہ اور اظہار استغناہ فرما دیا اور پھر اس صداقت پہ اور پیر اور مرید کے درمیان استاذ اور شگد کے درمیان شریعت کے معاملے میں حق گوئی کے معاملے میں اس بے تکلیفی کو دیکھی کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی چھڑا ہوں مجھے ضرورت ہے میرا کوئی جوڑا نہیں میرے محبوب علیہ السلام نے اسے ڈاٹا نہیں جھڑتا نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہو یہ سب کچھ میرے ہوتے ہوئے کیا ہے یہ معاملہ کہاں بھیجاتا اس نوجوان کو کیا کہا تھا یہی نا کہ کوئی حق مار کا بندوبست یاد رکھی یہ اوقات کیا تھی اس کی پورے مدینے کے اندر گھوم پھر کے کسی ایک لوہار سے لوہے کی اکتار موڑ کی اس کا چھلہ بھی اسے نہیں ملتی یہ نہیں کہ مدینے میں لوہارہ کام نہیں تھا سب تھا تلواریں بنتی تھیں نیزے تیار ہوتے تھے بہت کچھ تھا لیکن اوقات اور ویلیو یہ ہے کہ کوئی رشتہ دینے کو تیار نہیں ہے رشتہ تو بڑی دور کی بات ہے حق مار کے لیے ایک لوہے کی انگوٹھی یا اس کا رنگ اور کڑا یہ چھلنا بھی نہیں ہے کیا کہا کہ محبوب نہیں ملا میری ایک چادر ہے آدھی آدھی کر دے آدھی اس کو دے دے آدھی مجھے کہا نہ تیرے کام نہ اس کے کام اتنا آسان کر دیجئے جتنا محبوب نے کہا کہا تجھے قرآن یاد ہے قرآن یاد ہے اللہ کی قسم اگر ایک آیت کسی بچے کو آتی ہوتی اور ہم نے اسے حق مار یا اس مقام پہ لاکر کے کہ بچہ جوان ہے بیٹی جوان ہے یہ روٹی پانی دیگر معاملات اللہ چلا دے گا یہ جو شرط قیود عدود لگا کے اتنی رکابٹیں ڈار رہے ہیں باعزت طریقے سے آج اس کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑا کے جوڑا بنا کے گواہ لگا کے اور ان کے عجاب و قبول کروا کے ان کو گھر دیا ہوتا روٹی رزق کا ذمہ میرے رب نے اٹھایا تھا ان کے وجود کی اس بھوک کو اس پیاس کو اور اس اساس کو انسانی نسل اور اس کھیتی کی تیاری کو اگر ہم نے آسان کیا ہوتا اللہ کی قسم موسم کے اوپر کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی گل ویلے دی تھے پھل موسم دا یہ جو موسم کے پھل تھے یہ بے موسم پھل جاک کر کے جب ملتے ہیں تو پھر ان کا کوئی ٹیسٹ یہ مزا نہیں رہتا یہ حق ہے ہمارا کہ ہم سارے مل کے سیورٹ سوسیٹیز کے لوگ مل کے عوام مل کے حکمران مل کے سیاستدان مل کے علماء اہل علم اہل دل اہل نظر اہل فکر مل کے اپنے بچوں کی اپنی قوم کی اپنی نرسری کی فکر کریں جتنا اس کو آسان کرتے جائیں گے کیونکہ دشمن نے دوسرا رستہ آسان کر دی ہے یہاں اتنی شرطیں اتنی قیود اتنی ذمہ داریاں اتنے فرائض کون اٹھائے ادھر کیا ہے چند ٹکے ہیں چند روپے ہیں چند جو ہے وہ میٹھے جملے ہیں اور پھر دامنے محبت میں پسایا ہے کلیوں کو مسئلہ ہے کتنے زالن ہیں کہ پھولوں کو مسئل دیتے ہیں اور پھر کوئی تجہیز نہیں کوئی تکفین نہیں کوئی جنازہ نہیں کوئی تدفین نہیں کس طریقے سے یہ بے کفن لاشے نظر آتے ہیں عزت بھی گئی تار تار ہوئی اور پھر بزرگی بھی دھری کی دھری رہ جاتی ہے پوری زندگی جو ہے وہ ماتے سے پھر وہ ٹکا لگا ہوا اترتا ہی نہیں ہے تو ان چیزوں کو ذرا کبھی قومی حیثیت سے مل بیٹھ کے سوچیں گے جب تک نہیں سوچیں گے کیونکہ ہمارے دشمن نے دن رات اس پہ کام کی ہے